عزمت والا ہو اور نمارا عبیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا یہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرانی ہو ذات ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ عظیم اور برکت والی ہے سب سے زیادہ عظیم اور برکت والی ہے اور یہ میں ذکر نہیں کر رہا ہوں امام پسکالانی فرماتے ہیں جو شاہِ بخاری ہیں جن کو مواحب اللہمیہ کی کتاب ہے فرماتے ہیں کہ لوگ کو دینہ کل لہ آرم فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی شان دیکھو جنا مسلمان کو اپنے آقا پھر بھٹنے کی قسمیں کھاتا ہے صرف یوں بھی نہیں کھاتا اس کی کچھ نہ کچھ وجہ ہے امام پسکالانی فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جیسے کہ تقابل ہوتا ہے میں یہاں پر بیٹھا ہوں وہ یہ معلوم آئے بڑا کر کے آپ کہیں کہ ان دولوں میں تقابل کیا جائے مقابلہ کیا جائے کہ کون بڑا ہے تو اس کو دراتوں میں تقابل جائے گا لوگوں قدم 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 تمام کائنات سے باقی میں رسا جائے کون فرما رہے ہیں امامِ قسطلانی کون ہے امامِ قسطلانی جو بخالی شہید کی شرکت کے والے ہیں اللہ کو اکر کونی عام آج کل کے ملہ کا قول نہیں ہے امامِ قسطلانی کا قول ہے تو ہمیں پتا چلے رہا کہ ہم کیوں ہی نبی کے نام پر بیٹھ کر کے یونی برود نہیں پتے ہمیں ملور ہے کہ اللہ نے میرے نبی کی شان اور عظمت کیسے بتائی ہے کہ ایک چیز آپ کو بتا تمہیں کہ اگر واشن مشیر میں کپڑے کو ڈالا جائے تو واشن مشیر ساتھ نہیں ہوتا کپڑا ساتھ ہوتا ہے ہرکیوں اس لیے کہ واشن مشیر پاکڑ کلے میں اس کو حجیل ہی ملایا گیا ہے تو ایسے ہی کہ مسلمانوں تم کلے گاہ ہو تمہارے اندر کلی بھی ہے لیکن اولیہ کو پاکڑ سننایا گیا ہے ہرکیوں کو پاکڑ سننایا گیا ہے ہرکیوں کو پاکڑ سننایا گیا ہے تم کلے گاہ ان سے تریم ہو جاؤ جس طرح کپڑا واشن مشیر میں جانے کے بعد کھڑ جاتا ہے ہرکیوں کو تریم ہو جاؤ گی تو تمہیں گناہوں سے دلتے جلے جاؤ یہ ہے از مجھے سرکا آپ کو تریمی کی